حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیس حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں تو آپ نے مجھے بلوایا یا میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی تم روزہ رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے یعنی کسی دن روزہ ترک نہیں کرتے اور رات بھر نماز پڑھتے ہو پس تم اسی طرح نہ کرو تمہاری آنکھوں کا حصہ ہے تمہارے نفس کا حصہ ہے اور تمہارے گھر والوں کا حصہ ہے یعنی حق ہے روزہ بھی رکھو اور ترک بھی کرو نماز بھی پڑھو اور نیند بھی کرو اور ہر دس دن کے بعد ایک روزہ رکھو یہ نو دنوں کا عجر ہوگا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ نے فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام والے روزے رکھو انہوں نے پوچھا حضرت دعوت علیہ السلام کے روزوں کی کیا کیفیت تھی آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے اور دشمن کے مقابلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے یعنی دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہنا حضرت عطا فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں سوم دہر عمر بھر کے روزوں کا ذکر کیسے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے مقبول روزے نہیں رکھے تین بار یہ کلمات فرمائے حدیث نمبر دو ہزار چھے سو اکتیس ایک آسنت سے بھی یہ حدیث منقول ہے